بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا ثبت نمبر 116 پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم اسمائے مسئولہ کے اہم مسائل پڑھیں گے اس سے پہلے اسم محسول کی تعریف اور اسم محسول کی اقسام وہ الفاظ پڑھے تھے جو اسمائے مسئولہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَائِدُ الْمَفْعُولُ يَجُوزُ حَسْفُهُ وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِالَّذِي صَدَّرْتَهَا وَجَعَلْتَ مَوْزِيَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ زَمِيرًا لَهَا وَأَخْخَرْتَهُ خَبَرًا عَنْهُ فَإِذَا أَخْبَرْتَ عَنْ زَيْدٍ مِنْ زَرَبْتُ زَيْدًا قُلْتَ الَّذِي زَرَبْتُهُ زَيْدٌ وَكَذَلِكَ الْأَلِفُ وَالْلَّعُمُ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعِلِيَّةِ خاصةً لِيَسِحَّ بِنَاءُ إِسْمِ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَمْرٌ مِنْهَا تَعَذَّرَ الْإِخْبَارُ وَمِنْ سَمَّ اِمْتَنَعَ فِي زَمِيرِ الشَّانِ وَالْمُوصُوفِ وَالصِّفَتِ وَالْمَسْدَرِ الْعَامِلِ وَالْحَالِ وَالزَّمِيرِ الْمُسْتَحِقِ لِغَيْرِهَا وَالْإِسْمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ تجمع دیکھ لیتے ہیں وَالْعَائِدُ الْزَمِيرُ وَالْعَائِدُ الْمَفْعُولُ يَجُودُ حَزْفُهُ اور عائد مفعول کو حضف کرنا جائز ہے وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِاللَّذِي صَدَّرْتَهَا وَجَعِلْتَ مَوْضِيَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ زَمِيرَ اللَّهَ وَأَخْخَرْتَو خَبَرًا عَنْهُ اور جب آپ الَّذِي کے ذریعے خبر دیں تو آپ اس کو شروع میں لے آئیں اور مخبر عنہ کی جگہ اس کلمہ الَّذِي کی زمیر رکھ دیں اور اس مخبر عنہ کو اس میں محصول کی خبر بنا کر مؤخر کر دیں فجب آپ خبر دیں زربتو زیدن کے ذریعے وَإِذَا أَخْبَرْتَا عَنْ زَيْدٍ مِنْ زَرَبْتُ زَيْدٍ قُلْتَا الَّذِي زَرَبْتُهُ زَيْدُن تو پھر آپ کہیں کہ الَّذِي زَرَبْتُهُ زَيْدُن وہ شخص جس کو میں نے مارا زہد ہے وَكَدَلِكَ الْعَلِفُ وَالْلَّامُ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعِلِيَةِ خَاسَتًا لِيَسِحَّ بِنَّا عُسْمِ الْفَائِلِ عَوِ الْمَفْعُولِ اور اسی طرح الْفْلَامِ بِمَعْنَا الَّذِي ہے جملہ فیلیہ میں خاص طور پر تاکہ اس میں فائل یا اس میں مفعول کا وزن بنانا سے ہی ہو فَإِنْ تَعْذَرَ أَمْرٌ مِنْهَا تَعْذَرَ الْإِخْبَارُ اگر مذکورہ امور میں سے کوئی عمر متعذر ہو تو وہاں پھر اس میں مصول کے ذریعے خبر دینا بھی متعذر ہوگا وَمِنْ سَمْ مَمْتَنَعَ فِي زَمِيرِ الشَّانِ وَالْمُحْصُوفِ وَالْصِبَدِ وَالْمَسْتَرِ الْعَامِلِ وَالْحَالِ وَالْزَمِيرِ الْمُسْتَحِقِ لِغَيْرِهَا وَالْإِسْمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ اور اسی وجہ سے اس میں محصول کے ذریعے ضمیرِ شان میں خبر دینا ممتنے ہیں اور محصوف صفت مسترِ عامل حال اور اس ضمیر میں جو اس میں محصول کے علاوہ کی مستحق ہو اور اور اس اس اسم میں جو ضمیرِ مستحق پر مشتمل ہو آج کے درس کے اندر اس میں محصول کے حوالے سے چاند مسائل کا ذکر ہے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مفعول کے سلے کو حضف کرنا جائز ہے اسی کو صاحبِ کتاب یہاں سے فرما رہے ہیں وَالْعَائِدُ الْمَفْعُولُ يَجُودُ حَسْفُهُ کہ اس میں محصول کے سلہ میں جو آئد ہے جو آئد کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ اس کو حضف کرنا جائز ہے کیونکہ مفعول کلام میں ایک فضلہ اور زائد چیز ہوتی ہے اور زائد چیز کو حضف کرنا جائز ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاؤ یاسر میں لمن یشاؤ من اس میں اس میں محصول ہے یشاؤ میں جو ہو ضمیر ہے وہ ضمیر مفعول ہے اور وہ من کا سلہ ہے لہذا اس کو جوازی طور پر حضف کر کے لمن یشاؤ پڑا جاتا ہے اسی طرح جا اللہ ذی ضربتو سے ہوا ضمیر کو حضف کر کے جا اللہ ذی ضربتو پڑنا بھی جائز ہے اور اسی طرح مذکورہ شہر میں جو کل کے سبق میں آیا تھا ذو حفرتو و ذو طویتو اصل میں تھا ذو حفرتو و ذو طویتو یہی قائدہ جاری ہوا ذو حفرتو و ذو طویتو بن گیا و ایدہ اخبرتو باللذی صدرتا یہاں دوسرا مسئل ذکر کر رہے ہیں کہ جب باللذی کے ذریعے خبر دینا ہو اخبار باللذی کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اخبار باللذی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مخاطب کے کلام میں کچھ حجاب و شک و شبہ محسوس ہو رہا ہو پھر اس کو دور کرنے کے لیے خبر لائی جائے مثلا کوئی کہے اللذی ذربتو ہو یعنی وہ جس کو میں نے مارا تو سامے کی سمجھ میں پوری بات نہیں آئی بلکہ تھوڑا سا حجاب رہا شک رہا کہ کس کو مارا ہوگا تو متقلم نے کہا زیدن یعنی وہ جس کو میں نے مارا وہ زید ہیں تو جب کسی جملے کے جس سے اللذی کے ذریعے خبر دینی ہو تو اس کو مخبر بھی ہی کہتے ہیں ایسے مخبر بھی کے لیے صاحب کافی رحمہ اللہ نے تین شرطیں بیان فرمائی ہیں وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِالَّذِي صَدَّرْتَهَا یعنی اگر اللذی کے ذریعے پہرے جملے کے جس کی خبر دیننے کا ارادہ ہو تو اللذی کو اس کو شروع میں لاؤ اور وَجَعَلَتْ مَوْزِ الْخَبْرِ عَنُوْ زَمِيرَ اللَّهُ اور مخبر عنہ کی جگہ ایک زمین لاکر اللذی کی طرف لوٹے گی یہ دوسری شرط ہے وَأَخْخَرْتَهُ خَبْرَنْ عَنْهُ اور تیسری شرطیں بتا رہے ہیں خود مخبر عنہ کو خبر بنا کر اس کو زمین عائل سے مؤخر کرو اس کی مثال دیتے ہوئے صاحب کافیہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَخْبَرْتَانْ زَيْدٍ مِنْ زَرَبْتُ زَيْدًا خُلْتُ الَّذِي زَرَبْتُهُ زَيْدٌ یعنی زرب تو زیدن میں زیدن کو خبر بنانا ہو الَّذِي زَرَبْتُهُ زَيْدٌ کہیں گے اس میں الَّذِي زَرَبْتُو مُوْسُور ہوگا اور سلح مُوْسور اور سلح ملکہ مفتداء بنیں گے اور زیدن اس کی خبر ہوگی مبتداء خبر ملکہ جملہ اسمی خبریہ ہوگا آگے فرمایا وَقَذَلِكَ الْعَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعِلْيَتِ خَاسْتًا فرماتے ہیں کہ ماں قبل والی صورت کی طرف ماں قبل والی صورت ہی کی طرح الْفْلَامُ کے ذریعے بھی کسی اسم کو خبر بنایا جا سکتا ہے بے شرط کہ اس میں تین باتیں پائیں جائیں پہلی بات فِي الْجُمْلَةِ الْفِعِلْيَتِ خَاسْتًا وہ اسم جس کا الْفْلَامُ بِمَعْنَا الْلَّذِی کے ذریعے سے خبر بنانا مقصود ہو وہ اسم جملہ فیلیہ میں واقع ہو جملہ اسمیہ میں نہ ہو جیسے ذرابہ زیدن الفیلیہ کے نیچے صحبِ کتاب میں ناکت نے لکھا ہے المتصرفہ جنہیں جملہ فیلیہ کے شروع میں جو فیل ہے وہ فیل افعال متصرفہ میں سے ہو جیسے مذکورہ مثال میں ذرابہ زیدن میں ذرابہ ہے تیسری شرط لِيَسِخَ بِنَّاسْ مَالْفَائِلِ وَالْمَفُولِ یعنی یہ فیل متصرف بھی ایسا ہو جس سے اسمیہ فائل اسمیہ فول بنائے جا سکتے ہوں جیسے اسی مثال میں ذرابہ ہے اسم زیدن کو عذیفلام موصول کے ذریعے خبر بنانا صحیح ہوگا کیونکہ عذیفلام کا صلح اسمیہ فائل و اسمیہ مفول ہوتا ہے جو فیل سے ہی بنایا جاتے ہیں لہذا ذرابہ زیدن جو ترکیم میں فیل اور فائل مل کر جمعہ فیلیا ہے اس کو عذیفلام کے ذریعے مفتدہ خبر بنائے جا سکتے ہیں جیسے عذارب ہوا زیدن اس میں عذارب کے شروع میں ہیں یہ الَّذی اسمیہ موصول ہے اور عذارب سے کہا اسمہ فائل ہے ہوا زمیر اس کا فائل ہے اس میں فائل اپنے زمیر فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر محصول کے لئے صلح محصول اپنے صلح سے مل کر مبتدہ زیدن اس کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فائل تازر امر منہ تازر اخباروں صحیب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قائدے کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط پہ اگر نہ پائی جائے پھر اس جملہ میں موجود اسم کو الَّذی کے ذری خبر نہیں بنا جا سکتا مثلا وَمِنْ سَمْ مَمْتَنَا فِي زمیرِ شَانِ یعنی یہی وجہ ہے پہلی مثال دے رہے ہیں کہ جس جملے میں زمیرِ شان ہو اس میں موجود اسم کو الَّذی کے ذری خبر نہیں بنا جا سکتا کیونکہ ہم نے پہلی شرط پڑھی تھی وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِالَّذِي صَدَّرْتَ یعنی الَّذِي کو صدارتِ کلام میں لائیں گے جبکہ دوسری طرف زمیرِ شان بھی صدارتِ کلام چاہتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کو بھی مقدم کریں گے تو دوسرے کی صدارتِ کلام فوت ہو جائے گی وَالْمُوصُوفِ وَصِفَةِ اس میں عبارت کی نیچے لکھے بِدُونِ صفح اور صفح کی نیچے لکھے بِدُونِ الْمُوصُوف تو مطلب یہ ہوا الَّذِي کے ذریعے صرف موصوف کو صفح کے بغیر اور صرف صفح کو موصوف کے بغیر خبر نہیں بنا جا سکتا جیسے ذربتُ زید العاقل اس میں العاقل کو بغیر اگر زید کو خبر بنائیں گے تو عبارت یہ بنے گی الَّذِي ذربتَهُ الْعَاقِلَ زَیدٌ یا الَّذِي ذربتُهُ الْعَاقِلَ زَیدٌ تو ضمیر کا موصوف بننا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے کیونکہ ضمیر نہ تو صفح بن سکتی اور نہ موصوف اس کے برخلاف اگر موصوف کے بغیر صرف صفح کو خبر بنائیں گے بس تو یوں کہیں گے الَّذِي ذربتُ زَیدًا اَيَّاہُ عَاقِلٌ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں ضمیر کا صفح بننا لازم آئے گا حالانکہ یہ بات ابھی ثابت ہو گئی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی ذریعے سے خبر دینا صحیح نہیں ہے ہاں اگر دونوں کو ملا کر خبر بنائیں گے تو صحیح ہوگی جیسے الَّذِي ذربتُهُ زَیدُ الْعَاقِلُنُ وَالْمَسْتَرَ الْعَامِلُ تیسی چیز جس سے خبر دینا صحیح نہیں ہے وہ مستر عامل ہے یعنی کوئی مستر اپنے معمول میں آمن کر رہا ہو تو اس کو اپنے معمول کے بغیر الَّذِي کی خبر بنا رہا صحیح نہیں ہے ایسے کہ مستر اپنے معمول پر ہمیشہ کیلئے مقدم ہوا کرتے ہیں لیکن اگر اس کو خبر بنائیں گے تو اس کا موخر ہونا لازم آئے گا اور یہ چونکہ ایک ضعیف قسم کا عامل ہے جو اپنے معبار میں تو عمل کر سکتا ہے لیکن اپنے معقبل میں نہیں کر سکتا جیسے عجبتو من دق القصاری السعوبہ تو یہاں یہ عمل کر رہا ہے السعوب میں عمل کر رہا ہے اور اس پر مقدم ہیں لیکن اگر اس کو الَّذِي کی خبر بنائے جائے اور یوں کہا جائے الَّذِي عَجِبتو من حصوبہ دق القصاری تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس میں مذکورہ خرابی لازم آئے گی اور دوسری خرابی یہ ہوگی کہ مستر کی بجائے ضمیر کا عامل بننا لازم آئے گا اور اس کا مستر کی طرح عمل کرنا لازم آئے گا حالانکہ ضمیر عامل نہیں ہو سکتا البتہ جہاں مستر عامل کے ساتھ اس کا معمول بھی ہو اور دونوں کو خبر بنا دیا جائے تو ایسا کرنا بالکل صحیح ہے کیونکہ ایسی صورت میں مذکورہ خرابیوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی جیسے اگر کوئی کہے الَّذِي عَجِبتو من نُودَقُ الْقِسَارِ صَوْبَتُ بِلْقُسَئِيَمْ وَالْحَالِ اب فرماتے ہیں کہ حال کو بھی خبر بنانا جائز نہیں ہے ایسی صورت میں ضمیرِ حال کی جگہ واقع ہو جائے گی تو حال کی ضمیر ہے یا ضمیر ہے وہ ضمیر حال کی جگہ واقع ہوگی حال کے حال نکرہ ہوتے اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے لہذا ضمیر اسی جگہ پر واقع نہیں ہو سکتی جیسے الَّذِي ذَرَبْتُ زَيْدًا اِيَّا ہو قَائِمًا کہنا سی نہیں ہے وَالْضَمِيرُ الْمُسْتَحِقُ الْغَيْرِهَا اسی طرح اس جملے کو بھی الَّذِي کے لئے خبر نہیں بنا جا سکتا جس میں کوئی ضمیر ہو اور وہ الَّذِي کے علاوہ کسی اور کی طرف لوٹ رہی ہو جیسے زَيْدٌ زَرَبْتُو اس کو اگر الَّذِي کے لئے خبر بنا دیا جائے اور کہا جائے الَّذِي ذَيْدٌ زَرَبْتُو تو اسے ہی نہیں ہے کیونکہ اگر اسے خبر بنائیں گے تو زَرَبْتُو ہو میں ہوا ضمیر یا تو الَّذِي کی طرف لوٹائیں گے یا زَيْدٌ مُبْتَدَا جو اس کا مستحق ہے وہ معروم رہے گا اگر زَيْدٌ کی طرف لوٹائیں گے تو الَّذِي اس میں مصور بگر آیت کے رہے گا جو کہ صحیح نہیں ہے فَلَعَذْرِهَا دَا قَالْ وَالزَّمِيرُ الْمُسْتَحِقُ لِغَيْرِهَا وَالْإِسْمُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهِ فرماتے ہیں وہ اسم جو ایسی زمیر پر مشتمل ہو جس کا مرجع الَّذِي کے علاوہ کوئی اور اسم ہو تو اس کو بھی الَّذِي کے لئے خبر بنانا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بھی وہ خرابی لازم آئے گی جو پہلے گزر چکی وہ خرابی کیا ہے زید المبتداء کی طرف یا تو وہ زمیر راجے ہوگی تو الَّذِي اس میں مصور بگر آیت کے رہے جائے گا اگر وہ اسی اس میں مصور کیلئے راجے کرے وہ جو مبتداء ہے جو مستحق ہے وہ بگر زمیر کے رہے گا لہٰذا ایسے اسم کو بھی ہم الَّذِي کے ذریعے خبر نہیں بنا سکتے تو یہ چھے اقسام ہیں جن اقسام کو ہم الَّذِي یا جن کے ذریعے الَّذِي کے لئے خبر بنانا یا جن کے ذریعے الَّذِي کے ذریعے خبر نہیں بنا جا سکتے تو یہ چھے قسمیں ہیں چھے جگہ ہیں تو آج کا سبب یہاں تک تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ